اسلام علیکم کیسو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو دو دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچوں کے بھالوال بنا کے دکھا رہی ہے لوگوں کو یہ جتا رہی ہے کہ میں بہت زیادہ کیر کرتی ہوں اپنے بچوں کی اور اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کیا بولوں کہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے یہ اپنی جمعیداریاں نہیں بھا رہی ہے تو بلکل بھی نہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جب سے رمجان گاؤں گیا ہے تو یہ بچوں کے بچوں کے نہیں بلکہ صرف آیت کے بال بنا رہی ہے ورنہ پہلے آیت کے بال بنانا آیت تو نیلانا مطلب توٹل بچوں کا بھی دھیان رکھنا وہی لوگ کر رہے تھے لیکن ابھی وہ گیا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ آنیتہ کتنا کریں گی اس کے بھی دو بچے ہیں پھر پورے گھر کا کام پھر کھانا بنانا سفائیاں کرنا کپڑا برطن جارو پوتا توٹل کیسے کر سکتی ہے اس کے لیے یہ ایک کام کی جمعیداری لے لی بچے کے بال بنانا وہ بھی صرف ایک کے اور وہ بھی آپ لوگ خود دھیان دو کہ یہ بال بناتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی چھوٹے بچے نے بال بنا دیا ہے جس کو آتا نہیں ہے اس طرح کی عورت ہے کہ اس کو بال تلکے نہیں بنانے آتے کہ اس کے بچوں کے بال کیسے بنا رہی ہے دیکھ لو آپ لوگ بھئی یہ عورت کبھی نہیں صدر سکتی ہے یہ کام چھوڑ تھی ہے اور ہمیشہ کام چھوڑ ہی رہیں گی اور یہ ہمیشہ نہیں کرتی ہے بچوں کے لیے صرف آ کے بول دیتی ہے کہ میں نے یہ کر دی میں نے نہلا دی میں نے دھولا دی حالانکہ یہ کرتی نہیں ہے اور جب کرتی ہے نا تو یہ کیمرے میں دکھائے بینا نہیں رہتی ہے تو بھئی ویڈیو شروع کی اپنا تھوڑا نہیں دکھائی نیچے آئی ڈراما کر رہی تھی مصطفہ سے پوچھ رہی ہے کہ کوئی سٹائل تو بتاؤ کہ ہم باہر جا رہے ہیں تو وہاں کے جیتا ہم کچھ لپ کرے کچھ ہم مطلب کہ الگ سا کچھ کرے تو پٹارا تو کہیں پہ بھی جا کوئی بھی لپ کر لے کچھ بھی کر لے تو پانڈو کے پانڈو ہی لگیں گے بلکہ ابھی جو تو کرنے جا رہی ہے نا اس سے تو اور زیادہ اپنا مجھاگ بنائیں گی جو کہ میں پہلے سے ہی لکھ کے دیتی ہوں آپ لوگ خود دیکھ لینا یہ کتنی بڑی پانڈو لگیں گی اور گونچو تو پہلے سے ہی پانڈو مطلب ہر چیز میں ہی وہ پانڈو لگتا ہے کارٹون لگتا ہے اس کو اور زیادہ کارٹون بنانے پر تلی ہوئی ہے باقی پھر بات میں یہ جب اگلا شوٹ لی ہے جس میں یہ گارڈن میں جا کے بوری اگل نہیں لگے اگل نہیں لگے وہاں پہ پھر اپنے آپ کو شو کی کیوں 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 تیار ہو کے آگئی بالوال بنا کے لپسک لگا کے اپنا جو بسورت سا چہرہ ہے اس کو پورا کور کر کے میکب سے پھر آگئی تو پھر اپنے آپ کی نمائش کرنا چالوں گاڑی مجھے چلانی ہے تو سیڈ بیل باننا تکایا تھا ارے پٹارا تیرا کانٹینٹ دیکھ پہلے اور تھوڑی سی شرم کر لے اتنا تیرا بھدہ کوئی کانٹینٹ ہو گیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے شام کے ٹیمپے سوکے اٹھتی ہے دو تین کلپ گھر کی بناتی ہے فوراں گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے پھر ڈیریک رات ہو جاتی ہے اور کچھ آتا ہے تجھے اب یہی کل تُنہیں آیت کی شاپنگ کر کے آگئی آج تُنہیں اس کی شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئی کل مصطفیٰ کی شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گی مطلب جائے تلق کے صرف اور صرف شاپنگ ہی دکھائیں گی پھر وہاں جا کے بھی میں نے سپنوں کا گھر بنانا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے تو یہ شاپنگ کر لوں وہ کر لوں یہ کر لوں وہ کر لوں وہاں پہ بھی جا کے تو شاپنگ ہی دکھائیں گی اور ایسے بھی جب سے تیرے پاس میں یہ شہرت آئی ہے تب سے شاپنگ کے علاوہ تیرے بلوگ میں دیکھنے کو ملتا کیا ہے اب یہ یہاں پہ اتنی اچھی بن رہی ہے جب یہ گاڑی میں بیٹھی تو یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے کاؤسر کے لیے جھولا لینا تھا تو میں نے انٹی سے پوچھی کہ یہ جھولا کہاں پہ ملے گا آپ مجھے بتا ہو آپ نے سمیرہ کو دیئے تھے تو انٹی نے بولے نہیں نہیں تو مت لینا میں بھیج دوں گی تو انٹی نے جھولا بھیج دیئے کاؤسر کے بچے کے لیے تو یہ جھولا دینے جاری ہے اب یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھو کہ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جھولا نہیں واپرتے ہوئیں گے مطلب اتنے جان بوچ کے وہ انٹی کو پوچھی تاکہ وہ سامنے سے بولے کہ نہیں نہیں بیٹا تو خرچہ نہیں کر تو صرف اور صرف لوگوں کا کھا اور ہے نا ایش منا ہے نا جان بوچ کے اس نے وہ انٹی سے پوچھی تاکہ وہ سامنے سے جھولا بھیج دے اس کو خرچہ نہ کرنا پڑے کاؤسر کے بچے کے اوپر افسوس ہے کہ وہ اس کی سوتن ہے اور چالیس دن ہو کے بھی کافی دن ہو گئے دو مہنے کا بچہ انہیں آگے ہیں اب جا کے اس کو جھولا نصیب ہوا ہے ورنہ ہمارے ادھر تو چھٹے دن میں جھولا بچے کو دے دیتے ہیں اگر جھولے کی عادت ڈالنا ہے تو چھٹے دن بچے کو جھولے میں ڈالا جاتا ہے لیکن اس کے ادھر دیکھ لو کہ بچے کے لیے جھولا ہی نہیں آیا کیوں کیونکہ کاؤسر نے پیدا کی تھی پٹارہ کرتی تو میرا کو لگتا ہے پیدا کرنے سے پہلے ہی جھولا آ جاتا کوئی کیا گیفٹ دے رہا ہے کوئی کیا دے رہا ہے جب جا کے کاؤسر کا پورا ہو رہا ہے اس نے اپنے جیب سے کیا خرچہ کی ہے آپ لوگ خود بتاؤ یہی دو چار اس کے جو چھوٹے چھوٹے سے سوٹ لیے ہلکے پھلکے سے اس کے علاوہ اس نے خرچہ کی کیا ہے نہ اس کا چھٹی کری نہ اس کا چھلہ کری نہ ہی کوئی پارٹی کوئی گریبوں میں تقسیم کرنا ایسا کچھ بھی یہ عورت نے نہیں کری نہ ہی تو بچے کے لیے جھولا آنا وقر وقرہ مطلب اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں بچے کے لیے یہ عورت نے کیا خرچہ کری آپ لوگ خود دیکھ لو اور بنتی ایسے کہ میں تو بہت بڑا احسان کر رہی ہوں میں بہت اچھی سوتا تو کتنی گری ہوئی ہے پیٹا رہا وہ ساپ نجر آتا ہے اب یہ وہ مارکٹ میں اتنے اچھے اچھے جھولے ہر ایک چیز مل جاتی ہے کیا وہاں کے لوگ نہیں واپر رہے ہوئیں گے لیکن تو نے انتظار کی کہ وہ بھیجیں گی تو ہی کسر کے بچے واپریں گا ورنہ وہ جھولا نہیں واپریں گا خود کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے گلی گلی گھوم کے ایسے بھی کر کے نکال کے لے کے آئیں گی لیکن کسر کے بچے کے لیے اس کو جھولا نہیں ملا لانت ہے پٹارہ تیرے اپر دیکھو یہ کتنی ساری اپنی فیضول کے خرچے کرتی ہے کبھی یہ ٹرائیڈ میل لاتی ہے کبھی فوت مساجر تو کبھی ڈرون کیمرہ کبھی لیپ ٹاپ اور بھی بہت ساری چیزیں ہر ایک چیز گنوانا جروری نہیں آپ لوگ دیکھی سکتے ہو اتنا سارا یہ فیضول خرچہ کرتی ہے پھر آئے دن یہ کبھی تو گھر خرید رہی ہوتی ہے کبھی گاڑی خرید رہی ہوتی ہے کبھی پلوٹ خرید رہی ہوتی ہے ہر ایک چیز کے پیچھے یہ خرچہ کرتی ہے اب یہ جا رہی ہے آؤٹ آف کنٹری گھومنے کے لیے اس کے گھومنے کے پیچھے بھی اتنا سارا شاپنگ کر رہی ہے اس کا ایک ایک چیز اتنی مہنگی مہنگی ہے مطلب جوتے خرید کے لانا یہ کہیں پہ بھی ایک میٹ اپ بھی رکھیں گی تو یہ جوتے کپڑے ہر ایک چیز خریدتی ہے ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک بار یہ شاپنگ کرتی ہے مطلب چھوٹی سی ایک چیز ہے کہ اس کو میٹ اپ کرنا تھا چھوٹی سی ایک چیز تھی کہ اس کو بڑے منانا تھا لیکن ہر اوکیچن کے لیے ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک بہانہ اس کو چاہیے رہتا ہے شاپنگ کرنے کا لیکن کوسر کے بچے کے لیے بلکل بھی اس کے پاس میں نہ پیسے ہوتے نہ اس کو وہ چیز ملتی ہے اس کی ماں کے لیے کرتی نہیں تھی کچھن میں رکھی ہوئی کرتی توڑ گئی تھی تو اس کی ماں کے لیے کرتی نہیں تھی اس کی ماں کرتی مانگ مانگ کے جب پریشان ہو گئی تو اس کی ماں نے ڈائننگ ٹیبل کی کرتی لے کے کچھن میں رکھ دی لیکن یہ عورت نے اپنی ماں کے لیے کرتی نہیں لائی سوچو کتنی گنڈی عورت ہے اور یہاں پہ دیکھ لو آپ لوگ اتنے مہنگ جھوٹے لینا اتنے سارے کپڑے کھرید بھائی ہر مہینے میں کون اتنے سارے کپڑے کھرید تا اور بیچ میں لکمیں دیتے رہنگی چھوٹے ہو جاتے چھوٹے ہو جاتے رہے تیرے بچے مہینوں میں چھوٹے ہو جارے کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہے تو کتنا جھوٹ بولیں گی جتنا یہ فضول کرچہ کر رہی ہے نا اتنا ہی اس کو اوپر جواب دینا پڑے گا کیونکہ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑتا ہے یہاں پہ تو پر لے آیاش ہی لیکن اوپر کیا جواب دیں گی یہ سوچ اور بھئی مال میں جانے کے بار نے اپنے لئے اٹھائی جن شرٹ وغیرہ وغیرہ اور ڈرامے کر دکھا رہی تھی کہ میں شرٹ نہیں لانگ لانگ کرتے لوں گی تو پیٹھارہ تنہیں کیا کیا پہن چکی ہے وہ ہمیں پتہ ہے لیکن اس نے یہاں پہ بولی میں پہلی بار جن پہنٹ لے جاری ہوں آٹ آف کنٹری چونکہ آٹ آف کنٹری تو یہ کبھی گئی نہیں یہ یہ نہیں بولی کہ میں پہلی بار جن پہن گی یہ بولی ہے کہ میں پہلی بار جن لے آٹ آف کنٹری جاری ہوں اور نام کس کس کھ ڈالی ہے اپنے دیکھنے والوں کا ان لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے ہے کہ تمہیں کچھ الگ سا لک کرو تو مہا پہن کچھ الگ سا تم اپنا گیٹ اپ کرو تھوڑی کارٹون دکھتی ہو پہلی بار تو پہلی بار تو پہن نہیں رہی میں نے پچھر لگا دی تھی کمیونٹی پہ لوگوں نے دیکھ لی گی اور نہیں دیکھ کیے تو پلیز کمنٹ کر میں پھر سے لگا دوں گی آپ لوگ دیکھ چیپ عورت ہے کہ یہ سارے کپڑے پہلے بھی پہنتی تھی پھر سیمپتی لینے سر پہ دوپٹا رکھ لی اور اب جا کے اپنی اوقات پہ آرہی جو عورت اتنے کمنٹوں کے باد میں بھی تلق کے نئی بتائی اپنے مو سے بیک پی زید کس نے بولا ہے یہ والے کمنٹ اس نے جرہ بھی ایمپورٹنس نہیں دی ان کمنٹوں کو لوگوں نے بڑی ہی اور بہت ساری چیزوں کو لے کمنٹ کی اُن سب کو یہ ایمپورٹنس نہیں دیتی ہے لیکن دیکھ لو کہ اس کے اندر اس نے چیز کو فورا یہ کر دی کہ میرے کمنٹ آرہے تھے کہ آف ہے نا اس طرح کی گھٹیا ہے نا حرکت کرو اور یہ تب جو یہ کر رہی ہے جیتے غلط نہیں ہے جینس پہن سب ہی پہن تے لیکن یہ بڑی نیک بنی تھی نا اللہ والی بنی تھی نا بولتی تھی مجھے تو ایسے کپڑے نہیں پسند ہے میں تو یہ نہیں جاتا ہے جب ہم یہ سب چیز پہلے دکھاتے تھے تو یہ لوگ آکے اس کو defend کرتے تھے کہ یہ edit ہے ہماری پیٹارہ یہ نہیں پہن سکتی ہماری پیٹارہ نے تو کبھی پہن نہیں ہے اور کبھی جندگی میں پہن یں بھی نہیں وہ بہت سیدھی ہے وہ بہت سادھی ہے وہ تو بہت بھولی ہے اب بتاؤ کیا رہ گیا تمہارے موں میں تم جنس پیٹارہ کی ہے نہیں اب دیکھ لو اپنے ویڈیو میں دکھا رہی ہے کہ جنس خرید رہی ہوں تم لوگ نے اس چیز کو لے کے ہمیں گالیاں دیئے تھے کہ اس نے کبھی جندگی میں نہ پہنی ہے اور نہ پہنے گی اس کے سر سے ڈپٹ نہیں ہٹ دیکھ لو یہ کھل کے آرہی ہے تم لوگ کے مو پہ تم آرہی ہے کہ تم لوگ نے گندی عورت کو سپورٹ کی تھے اور صحیح اس نے تم لوگ کے ساتھ میں کی ہے بہت صحیح ہو ہے اور دیکھ لو کھل کے سامنے آرہی آیا چھوڑ دی دوپٹا سر سے اتار دی جنس خرید کے لائی بہت جلدی نا یہ تم لوگ کو والے گیٹ اپ میں بھی نظر آئیں گی سمجھ آئی کیونکہ اب اس کو چینل کی اتنی جرورت نہیں ہے چینل سے چار پانچ گناہ زیادہ ہے تو اب اس کو فرق نہیں پڑتا ہے سپورٹر ہو نہ ہو دیکھنے ہو نہ ہو اب سارا گند دکھائیں گی سبر کرو اب تم لوگ سبر کرو اور دیکھتے جاؤ کہ یہ کیسے تم لوگوں کے موہ پہ کالک پہنچ تھی ہے تم لوگوں کو بولنے پہ تم لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ تم لوگوں نے ایسی گندی عورت کو سپورٹ کیے تھے بھائی کوئی یہ نہ بولے کہ پیسہ آگیا ہے تو پیسہ تو اس نے سمپتی لے لے کے کمائی ہے تو کیوں اللہ کی راہ چھوڑ کے یہ سب چیزیں کر رہی ہیں رہتی نہ آج بھی اپنے وہی چیز پہ قائم پہنتی نہ آب آیا رکھتی نہ سر پہ دپٹا جیسے رکھ رکھ کے پیسے کمائی تھی شرم کرو شرم کس چیز کو سپورٹ کرے اور جی من آف دو جوگ اس کے ویڈیو کا سب سے بڑا جوگ اس کو جن سائی ہے ٹوئنٹی نائن سائز کی اس کا وجن سی سی ویڈی فائی سے اوپر ہے اس کی کمار آپ لوگ دیکھو گے تو آپ لوگ کو خود سمجھ میں آ جائیں گا کم سے کم اس کو 40 کے اوپر کی لگتی ہوں گی کمار کی 42 44 ایسی کمار آتی ہوں گی اور یہ کیا بول رہی ہے 29 کی کمار آئی ہے 32 کی میں لے کے گئی تھی لیکن مجھے وہ ڈھیلی ہوئی پھر مجھے بڑے ہوتے جیسے 20 ہو گیا 22 ہو گیا 24 26 28 اور 32 34 ایسے رہتے اور یہ پکڑے جاتی ہے 29 کا سائز آیا 29 کی کی جیس ہوتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھی 29 کی جیس یہ پکڑے جاتی ہے گونچو کو بول رہی ہے تم بھی ڈائیٹنگ کرتے نہ تو تمہاری بھی کمر پتلی ہو جاتی دیکھو میرا کتنا کام ڈی جیس 29 عرے گدی عورت 28 کی تیرے بیٹے کو ہی کمر لگتی ہوئیں گی 28 26 کی کمر تیرے بیٹے کو آتی ہوئیں گی بلکہ 6 نہیں 28 28 کی کمر تیرے بیٹے کی ہوئیں گی اور تُو اپنی کمر 29 بتا رہی دور پھٹے مو تیرے کتنا فیک یں گی پیٹارہ کتنا جھوڑ بولتی ہے موٹی سنڈی کم سے کم 42 یا 44 کی جیس ہوئیں گی اور آکے بتا رہی مجھے 29 کی جیس آئی ہے بڑی حسی آئی پیٹارہ نائن بول کے یہ جھوٹی اور مکار ہے اور گھونچو کی بتا رہی ہے آپ کو 47 کا سائز بولے تو پیٹارہ گھونچو سے 1 2 انچ کم ہے تو بہت زیادہ کم نہیں اپنے آپ کو ککلی کافی بتا رہی سمجھ میں آئی اچھا آپ لوگ یہ جینس دیکھو جو اس نے لیے کمر نہیں کمر ہے یہ دیکھو اتنا بڑا کمر ہے اچھا اور اب یہ دیکھو جینس دیکھو جینس کمر دیکھو جینس کمر کے حساب سے ہی رہتی ہے یہ 28 کا سائز دیکھو یہ 28 کا سائز ہے اور یہ بوری ہے کہ مجھے 29 کے جینس لے کر آئی ہوں مطلب کہ مجھے اتنا فیک اتنا جھوڑ بول جیس آڈینس کو نظر نہیں آتا ہے 28 کی تو کمر دیکھو کس angle سے لگ رہا ہے آپ لوگ کو 28 29 یا 30 بھی آئیں گا جیس کمر رہتی ہے نا وہ حساب سے تھائی کا بھی ہے نا سائز دیکھتے لوگ ایسا نہیں کمر چھوٹی تھائی بڑی ایسا کوئی سائز دے دیں گے ایسے نہیں ہوتا ہے کمر کے حساب سے تھائی ملتی ہے تو پیٹارا کو عادت ہے اپنی خود کی مجاگ بنانے کا تو بناتی رہے بے وکوب جاہیل عورت اسی لئے تو میں بولتی ہوں کہ گٹر کے کیڑوں کو کتنا بھی سائز جگہ پہ اٹھا کے رکھ دیں گے تو یہ پانڈو عورت ہے ہمیشہ ہی پانڈو رہے گی پہیسے آ جانے سے کلاس نہیں آتی پٹارا کلاس کبھی بھی نہیں آتی پانڈو جیسے چپڑے لینا چپلے لینا بہت اچھی لگوں گی تو پہن پہن بڑا مجھا آئیں گا تیری اطلیت بھی سامنے آئیں گی اور جو کر دکھیں گی نا اس میں مجھا آئیں گا بیسے ہمیشہ ہی ہوتا ہے سب کے کپڑے مل جاتے لیکن گھونچو کے کپڑے کبھی بھی نہیں ملتے ہے اس طرح سے اس بار بھی گھونچو کے کپڑے نہیں ملے اور گھونچو نے اپنی پورانی جینس وغیرہ نکالا اور بولا کہ ہاں میں یہی پہن لوں گا ایسا possible ہے جب یہ موٹی کے کپڑے مل سکتے ہے تو گھونچو کے کپڑے نہ ملے possible نہیں ہے نا کیونکہ یہ گھونچو کے پیچھے بھی پیسہ کرچہ بھی نہیں کرتی جو لوگ بولتے نا گھونچو اس کی ساری چیزیں لے لیا ہے گھونچو اس کو ٹھاگ رہا ہے یہ ہے وہ ہے تو بلکل بھی ایسا نہیں ہے گھونچو کو یہ جینس دلانے کے لیے بھی دیکھو اس کے پاس میں کتنے کپڑے ہیں کتنے ساری چیزیں گئی ہے جیتے کہ میٹ دلاتی ہے چوچ اس کے پاس کپڑے ہی نہیں اور پٹارا کو دیکھو کہ ہر ایک بہانہ چیئے رہتا ہے شرم سے ڈوب مرنا چیئے پٹارا تیرے کو بکی یہ بات کے اوپر بڑی حسی آئی مجھے 29 اچھا مجا بنا رہی یہ پٹارا لگے رہ لگے رہ اپنا مجھا اسے ہی بنا رہے اور لوگوں کو بتاتی رہے کہ سرو سے لے کے آج دن تلق کے سیر پور تری جھوڑ بولتی ہے جھوٹ کے علاوہ تیرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے اور جس طرح سے تو اپنی ویڈیو میں جھوڑ بولتی ہے نا اس سے ہم سچے ثابت ہوتے ہم لوگوں کو لوگ سچ ثابت کرتے کہ آپ لوگ صحیح بولتے تھے یا عورت سرو سے لے کے آست لگ سیر پور سری جھوڑ بولتی ہے جھوٹ کی بنیاد پہ چینل چلا رہی ہے اور اتنا یاد رکھنا کہ جھوٹ کی بنیاد پہ نا کوئی بھی چیز زیادہ ٹائم تک نہیں ٹک تی نہیں تو تیرا ڈاؤن پول تو ویسے بھی شروع ہو گیا ہے آگے آگے دیکھو اور کیا ہوتا ہے خیر چلے اس ویڈیو کو یہ پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس